اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ڈی ایم ایس ٹریول گائیڈ فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹریول رسٹکشنز کے بارے میں کیونکہ اومیکرون ویرینٹ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کیپیٹل سیٹی اسلام آباد میں ایٹی پرسنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور ٹوینٹی فورتھ آف جینوری سے ڈائنین سرویس بھی بند ہو رہی ہے تو ایٹ انڈیکیٹس کہ ہم لاکڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ایسی سیٹیویشن میں فلائٹ سرویسز سسپینڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گی ٹریول بین ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں جو نیوز ہے آج کی وہ یہ ہے کہ و ایچو نے یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ اب کوئی بھی جو ٹریول بین ہے وہ نہیں لگایا جائے گا اور آج کی ان کی اپڈیٹ کے مطابق و ایچو نے ساؤتھ افریقہ کے اوپر لگے ہوئے ٹریول بین کی بھی مخالفت کی ہے تو ویورز اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پری کاشنز تو تھوڑی سی سخت ہو سکتی ہیں لیکن کمپلیٹ لاکڈاؤن یا ٹریول بین کی طرف نہیں جائیں گے آنے والے کچھ ہی دنوں میں سیچویشن مزید کلیر ہو جائے گی کہ کون کون سی کانٹریز و ایچو کی ریکمنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں اور کون کون سی کانٹریز جو ہے وہ کمپلیٹ لاکڈاؤن اور ٹریول بین کی طرف جاتے ہیں تو ویورز اس کے علاوہ تھائی لینڈ نے اپنی جو ٹریول ڈسکشنز ہے ان کو تھوڑا سا سخت کر دیا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ماسک پہننے پہ اور سوشل ڈسٹنسنگ پہ بھی کافی سختی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آن کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ